کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے تھے اگر تھے تو ان کا کلمہ کیا تھا یہ ایک سوال ہے اس پر علمہ کا اختلاف ہے اور بڑا ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں جائیں گے کلمے والے ہوں گے یا جنت میں نہیں جائیں گے اس پر جو ہے احادیث ہی ہمیں دونوں طرح کی ملتی ہیں چنانچہ بعض علماء کی رائے جو ان احادیث کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی بنیاد پر یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں اور یہ تو روایات کی حد تک ہے واقعات کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا وہ تجارت کی غرص سے آئے تھے اور یہی پر ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو یہی مدینہ میں دفنایا گیا تھا اور مدینہ میں وہ جگہ تھی کہ جو بعد میں چل کر جب یہاں سعودی حکومت کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توصیع کا عمل کیا گیا تو وہ ایک جگہ معروف تھی کہ جہاں لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مبارک ہے تو جب جو ہے اس کو برابر کرنے کے لئے لیا گیا یا وہاں سے جو ہے قبر کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر لے جانے کی بات کی گئی تو وہاں کے مشاہدین کا جو میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے بہت آثنٹک بات نہیں ہے لیکن بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مبارک کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت میں پورے ایریا میں خوشبو بکھیر گئی تھی اور لوگوں نے اس خوشبو کو محسوس کیا تھا تو اس سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ضرور جنتی ہوں گے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے تھے حجت الودع کے موقع پر اور کہا تھا کہ میں نے اللہ سے اجازت لے کر میں اس قبر پر آیا ہوں اور ظاہرے کے قبر پر جا کر آپ نے کیا کیا ہوگا ان کے لئے استغفار کیا ہوگا ان کے لئے درجات کی بلندی کی دعا کی ہوگی تو اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں کلمہ کیا تھا وہی کلمہ تھا کہ جو اس زمانے کے موحدین اختیار کرتے تھے موحدین کا مطلب اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا لیکن بہت سرے لوگ ایسے تھے کہ جو دین ابراہیمی پر جو حقیقت میں ابراہیم علیہ وسلم والا دین تھا اس پر قائم تھے اس پر باقی تھے تو لہذا وہی ان کا کلمہ رہا ہوگا اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات علیہ وسلم نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نصب میں یعنی حضور سے لے کر آدم علیہ وسلم تک پورے نصب میں کوئی بھی مشرک شرک کرنے والا نہیں تھا تو جب شرک کرنے والا نہیں تھا تو اللہ کی طرف سے تو یہی ہے کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیں گے تو لہذا بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ آپ کے والدین جنتی تھے البتہ بعض روایات میں سختی سے ایک بات ملتی ہے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والدین کدھر ہیں جنت میں ہیں یا دوزخ میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اور تیرے دونوں کے والدین جہنم میں ہیں تو اب اس کا کیا مطلب تھا ان کو تسلی دینا مقصد تھا یہ کیا تھا اسی وجہ سے بعض روایات کے رائے یہ بھی ہے لیکن ہم پہلی رائے کو زیادہ ترجیح دینا بہتر سمجھتے ہیں اس لئے کہ اس میں حسن عقیدت بھی ہیں اور آخری بات یہ بھی ہے کہ دیکھئے اس مسئلے کا تعلق اس مسئلے کا تعلق آپ کے عمل سے نہیں ہے اور نہیں اس مسئلے کا تعلق آپ کے عقیدے سے کوئی آپ سے پوچھنے نہیں والا ہے قیامت میں یا قبر میں کہ حضور کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں تو لہٰذا یہ ایک علمی بات ہے علمی بحث ہے اس کو اس حد تک رکھا جائے اور اس کو کوئی ڈیبیٹ کا موضوع نہ بنایا جائے علمی بحث ہے